موسیقی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں صحف اللہ آپ کو صحفی فورکے میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ارطول غازی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن بلازمی کلک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ارطول غازی ترکی کی تریخی اور ایڈونچر بائم اپنی ایک ٹی وی سریز ہے جو احال ہی میں پاکستانی ٹی وی چینل پر اڈو میں نشر ہو رہی ہے اور اس ایک ڈرامے نے مغرب کے راتوں کی نینے حرام کر دی ہیں جب سے پاکستان میں ٹرک ڈراما ارتوگل دکھایا جا رہا ہے تب سے ہی پاکستانی لوگ اس ڈرامے میں بے حد دلچسپی دکھا رہے ہیں ڈرامے میں ارتوگل کا حلیمہ سے زہری محبت یا ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی ارسل بیگل جی اس کی بے خوبصورتی یہ ساوہ شوشل میڈیا پر بہت ویعل ہو رہی ہے اور ڈرامے میں اس طرح دلچسپی کی وجہ سے شوشل میڈیا پر ان کا بہت ذکر ہو رہا ہے ان کو بہت فالو کیا جا رہا ہے جب ان کو پسند دیتا کردار اس خاص رنگ میں نظر نہ آئے جیسے وہ ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں تو ان کا رد عمل ایک شوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا آج ہم آپ کو ان کے شوشل میڈیا پر ٹرینڈ کی گئی تصویر، کمنٹس اور پاکستانی سارفن کا رد عمل کے بارے میں بتائیں گے میرے عزیز دوستوں خواتینوں حضرات جب سے اس ڈرامے نے مغرب کا روح کیا ہے اس کی ریٹنگ میں بہت اضافہ ہوا ہے لیکن دوسری طب کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو مغرب کا پروپ گرنڈا کرنے میں مصروف ہیں بہت سے لوگوں کو ارتکول کا کردار نبھانے والے انجن کیوں اپنے کتے کے ساتھ تصویر پسند نہیں آئی اور اس تصویر پر ایک سارف نے کمنٹ کیا کہ خلیفہ خلیفہ صاحب آپ کے گھر میں کتہ کیوں ہے آپ کو ملوم ہونا چاہیے کہ اس کی اسلام میں اجازت نہیں اس لئے اس کتے کو گھر سے نکالیں اور نونجوان نسل کے لئے مثال بنیں آپ اسلام پر فیلہ بناتے ہیں لیکن آپ اسلام پر عمل نہیں کرتے پاکستان سے آپ کے لئے محبت بھرا پیغام امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اسی طرح ایک اور سارف نے لکھا کہ آپ ڈرامے میں تو اسلامی تاریخ اور تعلیمات دے رہے ہیں دوسری طرح اصل زندگی میں آپ نے ایک ایسے شوق پالے ہوئے ہیں میرے عزیز دوستوں اور خواتین و حضرات ہو سکتا ہے کہ ڈرامے میں ارتگل کا کردار نبھانے والے انجن کی پردہ سکرین سے ہٹ کر تصویر سے بہت سے لوگوں کو میوسی ہوئی ہو ہم یہی کہیں گے کہ ان کی ذات زندگی اور پرویشنل لائف کو علیدہ ہی رکھا جائے کیونکہ انجن اس ڈرامے میں صرف ارتگل کا کردار ادا کر رہے ہیں اصل زندگی میں وہ کیسے ہیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی ہم کو ایسے ٹرین کو پرموٹ کرنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور خواتین و حضرات اسی طرح ترک ڈرامے میں کردار نبھانے والی اداکارہ اسرہ بلگیٹ جو کہ حلیمہ سلطان کا کردار ادا کر رہی ہیں انہیں ڈرامے میں وفادار اور باپردہ اور محبت کرنے والی بیوی کے طور پر دکھایا گیا ہے لیکن اسرہ اپنی حقیقی زندگی میں کافی مختلف ہیں اور انجن کی طرح حلیمہ سلطان یعنی اسرہ بلگیٹ کو حلیمہ کردار سے ہٹ کر نیجی زندگی میں گرموٹ دار میں دیکھ کر کچھ لوگوں کو یہ پہلو دیکھا نہیں گیا کیونکہ ان کے لیے ایسا صرف ایک حلیمہ ہی ہے انسٹاگرام پر اسرہ بلگیٹ کی جانب سے کی گئی پوسٹ جہاں پر پاکستانیوں نے بہت سے لوگوں نے پیار بھیجا اور تصویر کی تریف کی وہیں پر بہت سے لوگ ان سے بہت نراز بھی ہوئے ان کی جانب سے آنے والی پوسٹ میں کچھ لوگوں نے بہت سا نرازگی کا اظہار کیا ان سے ڈرمے والی کردار حلیمہ کا روپ اپنانے کے لیے کہا پر بہت سے پاکستانیوں نے اپنے ہم وطنوں کی جانب سے ان کی تنقید پر معافی مانگی اور کہا کہ ایسے کمنٹ کو نظر انداز کر دیں انسٹاگرام پر ایک صارف عمال سلار نے کمنٹ کیا کہ اور کہا کہ لوگوں اصل زندگی میں وہاں حلیمہ نہیں ہے آپ لوگوں کا ان کی نیجی زندگی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں دوستوں یہ بیعث انسٹاگرام سے ٹویٹر تک بھی پہنچ گئی اور وہاں پر ایک صارف نے کہا کہ آپ کو اس طرح کا لباس زیب نہیں دیتا جو کہ آپ ایک اسلامی طریق کی ایک عظیم خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں اسی طرح ایک ریزوان نامی صارف نے لکھا ان کی شیر کی تصویریں کو دیکھ کر مجھے حلیمہ سلطان سے نفرت ہو گئی ہے میرے عزیز دوستوں اور خواتینوں حضرات اداکاروں کے نیجی زندگی اور پردے سکرین پر زندگی کافی مختلف ہوتی ہے ان کو پردے سکرین تاکہ محدود رہنا چاہیے اس طرح ان کی نیجی زندگی میں دخل دینا غیر ایک علاقی سمجھا جاتا ہے بارہال شوشل میڈیا پر جو بھی بیعث چالے رہی ہے ہم اس سے ہٹ کر آپ نے دیکھنے اور سننے والوں پر یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ جو تصویر ان اداکاروں نے اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کی ہیں ان تصویر پر جو ردہ میں آ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیے بہت ہی جالد کسی اور معلوماتی سیکشن پر دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی اپنا اور اپنے محلے والوں کا خیار رکھئے اور سیفی اور کے کے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ موسیقی